دینگی نے ملتان میں خطرے کی گھنٹی بجا دی اس شہر کے چھے مقامات پر ڈینگی لاروہ برامت بوسن ڈاؤن، شیش شاہ ڈاؤن، موسا پاک ڈاؤن کے علاقے شامل رئی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے اقدامات تیز ادھر ٹیچنگ ایسپتال ڈیراغازی خان ڈینگی کی افضائی شگاہ بن کیا ہسپتال کے خالی پلوٹ میں موجود بارشی پانی ڈینگی کی آمازگاہ انتظامیہ بیر قبر محاول پر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اصافہ ویکٹوریا ہسپتال میں ایک اور مریض ڈینگی وارس کے داخل ہسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 23 ہو گئی دستیو ہیلتی ڈی ایسٹیو ویہاری بھی ڈینگی کے مریضوں کے آیا دستی ڈینگی کو ملتان سے ہے بھگانا ذریعی افضائی کے جانب سے آج ہفتہ سفائی منایا گیا سرکاری دفاتیر اور تعلیمی اطاروں میں انٹی ڈینگی سپرے بھی کیا گیا شہر اولیا کے باسیوں کے لئے خوش سبری دستیو ہسپتال چون کی جگہ خالی ہو گئی مندی بویشیا موزا جسور سن گڑھ منتقل ہو گیا کیتل وارچ مینیسمنٹ کمپنی کی جانب سے انتظامات مکمل جانروں کی خریدوں فروغ جاری ادھر کا بیشتر بولتان نے چودہ دیدوں بھی تحمیراتی کام شروع کرنے کی نوی سنا کی دکیتوں کی نئی مویشی منڈی کو سلامی منڈی مویشیا موزا جسور سن گڑھ میں پہلے دن ڈاکھا پولیس بھی کچھ نہ کر سکی چار ڈاکو آٹی سے بیس لاکھ روپے لے اڑے مضاحمت پر فارن سے دو افراد زخمی متاثرہ افراد نشتر اسپتال منتقل تاجروں کو حکومت سے تحفظ فراہم کرنے کا متاثرہ ملتان دیویجن بھر بھی دائے بلدیاتی نظام کی تیاریوں کے جانب ایک اور قدم حکومت پنجاب کے جانب سے لوکل گرمیٹ ایک کے تحت ملتان کو میٹروپولیٹن کا دھجا تفریز کر دیا گیا اربن کانسل کی حد بندیوں کا عمل جروع دیاپتی کمیشنر کو بچاک مل گیا چوبیس تیزمبر تک حد بندیاں مکمل کر لی جائیں گی پنجاب میں نئے نظام کے تحت بلدیاتی الیکشن کی تیاری الیکشن کمیشن اور میکمہ بلدیات میں اختلافات میکمہ بلدیات نے الیکشن کمیشن کے اعتراضات دور کر کے بروقت الیکشن کروانے کی یقین دہانے کرتی بلدیاتی داروں کی اسکیبیں اور فرنس ترقیان اسمبری کے حوالے اربو کے ترقیاتی فرنس نچھاور کرنے کی تیاریہ بکام بل پنجاب میسپل ورڈ پرگرام کے تحت بلدیاتی سکیمو کو مکمل کیا جائے گا اربو کی رکھن سطح فانی پیش ہوا ایک سیوریش سکیبو سمیت سپیٹ لائٹ پر خرچنو کی پڑھانے کا طریقہ پسند نایا کمشن راگاز خان نے خودی روشن سنبھا لیا کمپریہنسیف سکول دورے پر بچوں کا ٹیسٹ لیا کلاس میں چھڑی پکڑنے پر ٹیچر کی سرزنش انکوائرے بٹھا دی کندیل بلوش قتل کیس میں عدالت میں بطور گواہ پیش نہ ہونے پر دی ایس پی اتیا ناہی جرافری کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری مورل کوٹ کا دی ایس پی اتیا ناہی جرافری کو گرفتار سرکی 17 ستمبر کو عدالت پیش کردے کا حکم سال دن تشدود کیس میں قائم کام ڈی پیو حبیباللہ بھی تبدیل ایس پی آر آئی بی محمد اکرم کھان کو ڈی پی او رہیم گیار کھان کا اضافی چار جسوں پیا کیا عبیباللہ کو سینٹر پولیس آفیس لاہور ریپورٹ کرنے کی ہدایت ڈی پی او مر سلامت پہلے ہی تبدیل کیے جا چکے تھے پرچے میں نامزد ڈی ایس پی ایس ای چو ای ایس ای ایس ای موت تل ہو چکے ہیں ملتان سکھر ووٹر وی کا استطاق سے قابل مکمل موائنہ ہوگا نیشنل ہائیوی آثورٹی کا سولہ پھر تیس سٹمبر تک ایم پائیسی انسپیکشن کا فیصلہ مرافت لاجواری تمام متعلقہ محکموں کو چیکنگ کے دوران موٹر وی پر موجود رہنے کی ہدا ہے تمام حفاظی پیمانے بھی طلب کر لیے گئے پاکستان کورٹن جنرلز ایسوسییشن کے انتخابات ایگزیکٹی بوڈی کی پندرانشیستوں پر پاکستان جنرلز گروپ کا کلین سویپ 669 بوڈرز نے اپنے حق کے راہی دہیر سوال کیا غیر قانونی کالونی بنا کر شہریوں سے سات عرب اکتھر کروڑ روپے فراؤٹ کرنے کا معاملہ نیہ ملتان نے فراؤٹ کے ازیامی گرفتار موزم شیخ شاہ جمال کو جریچل ریمانٹ پر جریل بھیج کیا اہبی آر نے اپنے ہی ملازمین کے خلاف کارروائی کے لیے کمات کس لی اہبی آر میں غیر قانونی ترقیوں کا انکشاف ملتان سمیت ملک بھر میں اہبی آر افسران کو انسپیکٹر کے اختیارات دینے سے روک کیا کیا ادھر ایم این اے مکلوم سیر باس سلطان بخاری کا ریکارڈ بھی طلب حیلے خانہ کے نام پر بھی موجود تمام نامی اور بے نامی جائیدات کی تفصیلات بھیجوانے کا حکم رحیم یار خان میں زمینوں پر قبضہ واغذار کرانی کے لئے زلین جزامیہ بھو تخارق دیاپرٹی کمیسٹر جمیل احمد زمین کے احکابات پر خان پور میں حمزہ شگر بیز کے قبضے سے آٹھ اور سات کنا سرکاری ارازی باغذار کرالی گئی حمزہ شگر بیز سے چار کرو ستاون لاکھ روپے کے جرمانی بھی بطور مہنگائی سے ستائی عبان کو ایک اور چھٹکا موری کے گوشت اور سبیوں کی قیمتوں میں ایک بات پھر اضافہ موری کا گوشت پندار پھر اضافہ کے ساتھ تین سو روپے فری کلو ہو گیا مختلف سبیوں کی قیمتوں میں دس روپے سے پچاس روپے فری کلو تک کا احسابہ حفاظت کرنے والے مالی بن گئے میپ کو صادق آباد کے سکیارٹی گارڈ حفاظت کریں یا گھاس کاتے ریسٹریشن جمال دین والی پر سکیارٹی گارڈ گھاس کاتے پر مامور روحی نے حقائق بے نقاف کیے تو میپ کو افسران برا مان گئے سرچ دکھانے پر روحی تین کا کیمرہ بیننے کی کوشش چار گھنڈوں کا سفر آٹھ گھنٹوں میں پھر بھی منزل پر نہ پہنچے ملتان سے روپنڈی جانے والی تھل ایکسپریس کا فن اخرابی کے باعث سنچون پھر جو انجر ہونے کے باوجود راستے میں جگہ جگہ ٹرین خراب ہوتی رہی مصافر حضرات کرمی کی شدت سے بھی دلاو تھے ٹرین خراب ہونے سے ٹرینوں کی عام طورہ سمو اثر بہاور پروے ٹرافک کیسے کنٹرول ہوگی بہاور پروے ٹرافک پولیس کی نپنی میں کمی ذل بھر بیس صرف ایک تو چھتیس اہلکار پامور موجودہ اہلکاروں پر ڈبل ڈیوٹی کا بوز اہلکار کم ہونے سے ٹرافک کے مسائل بھی کابل سے باہر ہو گئے رہیمگار خان کے مسلم بازار میں تجاوزات کی بھرما تاجروں نے اپنی دکانیں پڑھا کر سوڑک پر کبضہ کر لیا ذکھا کم ہونے کے باعث گزرنے والوں کو دشواری انتظامیہ خاموش محکمہ انہاں ششتیاں کی بہینہ غفلت نہر پتے کا چالیت و چوڑا سگا پرسی پھوٹ کا ہو گیا سیکڑو ایکر زرائیہ رازی دیرے آبا گئی رہیمگار خان کے کھلاڑیوں کے لیے خوشکبری تین تحصیلوں میں سپورٹ کمپلیکسی تعمیر کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے چودہ کروڑ سے زائد کے پرمز اچھاری رہیم یارخان کے ذلے بھر کے دو ہزار سکولوں کے لیے بارہ کروڑ پچھس لاکھ روپے سزائد کے پرمز جواری جسے کیزوکیشن اتھارٹی کو سکولوں کے لیے تین ماہ کے پرمز موطول الیمنٹری سکول مجزور آباد کی تعمیر میں ناکس پلیننگ بارش علاقے کا تمام پانی سکول میں جمع بی سی ملتان اور معاملے خصوصی وزیر علاج عویز اتر انساری کی سکول آمد ایمڈی باسا کے ہمراہ کراسروم ہال لان اور سیڈرچ کا نظام سرک کیا نکاسی آپ کے لیے سکول میں پمپل رکھوانے کی یقین دہانی کروائی دیپٹی سپیکر پنجاب اساملی دوست محمد مزداری کا ریلویس چھیکن روزان کا دورہ انجزامات اور سہولیات کا جائے پہلیا دی سی ڈراغازی خان وکاس رشید کا ایخزمت سینٹر کا دورہ سینٹر کی تعمیر اور فنڈز کی رکابت کی تفصیل طلب کر لی دورہ کے دوران مینجر ایخزمت سینٹر رومان شاہی نے ڈی سی کو بریپک لی دیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلسر ملتان مولیک یونس وینس کا غربر نگبان سینٹر کا دورہ مولیک یونس وینس نے اداری کی کارکردگی کا جارتہ لیا سٹاف کی حاصلی کو بھی شک کیا میں نے دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نکاب کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ جنیوہ میں 58 ممالک نے ہمارے موقف کی تائف تھی چالیس رو سے کشمیر میں کرفیو ہے کشمیر نوجوانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے مسئلہ کشمیر کا ہر ریاستی اداروں نے کرنا ہے جمعیت علمہ اسلام سے کے رہنما مولانا فضیر ایمان کی ویڈیا سے گفتگو کہا کہ 18 ستمبر کو شہورہ کے جلاس میں ماس کا فیصلہ کیا جائے گا کشمیر پر بھارتی جاریت موٹر بے پر سفر کرنے والی پبلک گاڑیوں میں بھارتی فلمیں چلانے پر پابندی آئے موٹر بے پولیس کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری خلاف وردی پر بھاری چرمانے آئد ہوں گے لوڈرہ میں زیادتی کے دو مختلف آقیات درندہ صرف ورزیمان کی چھے اور گیارہ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی دونوں بچیاں میڈیکل کے لیے قریبی ہسپتال منتقل پولیس میں مولزیمان کے خلاف دو مقدمان سے شریئے سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑی خبر جج کی خالی آسنامی کے لیے بشاورت سکمبت لہور ہائی کورٹ کے جسٹس امین خان کو سپریم کورٹ کا جج بنائے جانے قائم کار اور رحیم یارکان اقبال آباد میں یومی دفاع کی مناسبت سے سن پنجا میلہ ملاکرہ مہلوانوں کے دعو پیچ اور دھومی پیچھاڑ شہنیوں کی بڑی تعداد کمرٹی سے محضور ہوئیں